ابھی اسی پروگرام میں ہمارے حضرت مولانا اکرام اللہ صاحب نقابت کی ذمہ داری نبھائیں گے ابھی میں دعوت سخن دیتا ہوں اپنے بڑے ہی عزیز بڑے محترم برادر مکرم جناب حضرت مولانا اکرام اللہ خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں حمد و سنہ آپ حضرات کے گوشت گزار سرمائیں تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا اکرام اللہ صاحب نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صدق اللہ العزیم واجب الاحترام میرے عزیز دوست و بزرگو ساتھیوں حضرت مولانا ابو بکر سیدیق صاحب و جناب محترم کاری محمد علیہ السواتی صاحب کے حکم پر حاضری کا شرف ملا ہے آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے مسجد میں آئے ہیں اور اب کوشش یہ کرنی ہے کہ اس قیمتی وقت کو اور زیادہ قیمتی بنانا ہے ٹھیک ہے جی سب ساتھی توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے تو ابھی خطبہ جمعانی شروع ہونے والا تو یہ صفوں کو توڑ دیں تھوڑا قریب قریب ہو جائے جزاکون ادھر سے بھی ساتھی قریب ہو جائے آگے کسی کو جگہ نظر نہیں آنی چاہیے بڑی ہی باب برکت محفل ہے کہ سنت رسول امامہ مبارک چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں کے اوپر ہے اور ایسی محفلیں کہیں کہیں نظر آتی ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس جگہ پر دین کی بڑی زبردست محنت کی جاری ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چھوٹے بچوں کے سروں پر جب امامہ نظر آئے نبی کی سنت نظر آئے تو دل کو تھنڈک پہنچتی ہے اور انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ آپ احباب اسی طرح مدارس کی جو انتظامیہ ہیں ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں علماء کے ساتھ تعاون کرتے رہیں علماء کے ساتھ تعاون آپ کریں گے انشاءاللہ جنت کے اندر گھر آپ کا اللہ تعالی بنائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی ہم کیا کریں فرمائے تین کاموں میں سے ایک کام کر لو توجہ توجہ آپ اس کی گفتگو چھوڑ دیں محفل ایک ہے تو ایک ہی رہنی چاہیے درمیان میں کوئی محفل نہیں ہونی چاہیے پوچھا گیا اللہ کے نبی ہم کیا کام کریں فرمائے تین میں سے ایک کر لو پہلا کونسا فرمائے قرآن سکھاؤ دوسرا سیکھو تیسرا ان دونوں کے خادم بن جاؤ ان تینوں میں سے ایک کر لو تو آپ احباب اس کے اندر دل جمعی کا مظاہرہ کریں علماء کے ساتھ بربور تعاون کریں میں حمدیہ کلام کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تنفیدہ میرا منفیدہ میری روح میری جانفیدہ میرا باپ میری مافیدہ تیری بندگی میری آرزو اللہ جلد جلالو میری آن تو میری شان تو میری جان تو ایمان تو میرا بال وحم و گمان تو میری خامشی اعلان تو میرا میں بھی تو میرا تو بھی تو مولا کبھی رحمتوں کی ہوا میں تو کبھی نیکیوں کی صدا میں تو کبھی بے بسوں کی دعا میں تو شہدہ کے رنگے ہنا میں تو مولا تُو رحیم ہے تُو کریم ہے تُو علیم ہے تُو حلیم ہے تُو سمیح ہے تُو بصیر ہے تُو حنان ہے تُو منان ہے تیری سب سے اونچی شان ہے کُن مِنْ عَلَيْهَا فَان ہے وَيَدْكَا رَبْتِ رَحْمَان ہے رہ جائے گا بستو ہی تُو اللہ جلل جلال ہو سبحان اللہ قیدہ وسلم اور بلندواز میرے اس طرح سے حساب ہو میرے لب پہ ناتے جناب ہو میرے سیدھے ہاتھ کتاب ہو نہ حساب ہو نہ عذاب ہو میرے رو برو محمد خوبرو اللہ جلل جلال ہو ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیئے دنیا کو دیا پر غام سکون توفانوں کے رخ موڑ دیئے اس محسنِ آزم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیئے سلام اس پر جس کا نام تسکینِ دلو جاہے سلام اس پر جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے سلام اس پر جس کی بزن میں قسمت نہیں سوتی سلام اس پر جس کے ذکر سے سہری نہیں ہوتی سلام اس پر تبسم جس کا گل کے مسکرانے میں سلام اس پر جس کا فید ہے سارے زمانے میں سلام اس پر جو صدر محفیل تھا پاک بازوں میں سلام اس پر جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں توتیانِ خوش نوا پڑتی تھی ناتِ مصطفیہ بل اگل اولا بھی کمالی ہی کمریاں بھی شوک میں ڈھالے ہوئے سر توک میں کہتی تھی اپنے زوک میں کشفت دجا بھی جمالی ہی اور بل بلے بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گھل کی بو کرتی تھی چرچہ سوب سو حسنت جمییو خسالی ہی اور چڑیوں کے سن کر چہ چہے تمہیں سام بلا اب حباب سے گزارش ہے کہ محفل کی برکت کے لیے درود پاک یہ انتہائی ضروری ہے تو محفل کی برکت کے لیے ایک مرتبہ نماز والا درود پڑھ لیں اور اتنے میں تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں کاری محمد شہباز اعنو بللہ من الشیخان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم ان hm szہ ڑی 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 کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ونفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى لا إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لخاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك الضالا فهدا ووجدك الضالا فهدا ووجدك الضالا فهدا فأغنى فأما اليديم فلا تقهر فأما اليديم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ